اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈا سب دنیا بر سے ہمارے تمام ویورز کو ہماری میڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپٹیٹ میں بہت بہت خوش آمدید گائز مارکٹ میں ایک پریش آ چکا ہے مارکٹ ٹوٹ چکی ہے یہ آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا لیکن یقیناً آپ میں سے بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو یہ نہیں جانتے کہ یہ مارکٹ پریش کیوں ہوئی ہر مارکٹ کے کریش ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے یہاں پر جو آج فرائیڈے کے اعتبار سے مارکٹ میں ڈیٹاز آنے تھے ان کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا مارکٹ ایکوائلٹی میں رہی لیکن مارکٹ کا یہ کریش دوستو بائنانس فوڈ کی وجہ سے آیا اب یہ نیا ورڈ مارکٹ میں آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو پتا ہو کہ یہ فوڈ آہر بلا کیا ہے دوستو فوڈ اس کے اوپر سمپلی میں آپ کو ایکسپلینیشن دوں گا کہ ایک فیر کا نام ہے فوڈ ایک خوف ہے ڈاؤٹ ہے انسرٹینٹی کا دوسرا نام ہے یعنی کہ بائنانس کے اوپر اس وقت جو لوگوں کا اعتبار اٹھتا چلا جا رہا ہے یہ چیزیں کلیر نہیں ہو رہی ہیں صبح کی ویڈیو میں میں نے آپ کو آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ ایک فرم نے بقاعدہ رپورٹ جاری کر دی ہے کہ بائنانس ایکوائلٹی میں کام کر رہی ہے اور ان کے پاس 99% اساسے موجود ہیں دنیا کے جو یہاں پر کام کر رہی ہے اچھو اوبیسلی یہ ایک رپورٹ تھی لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس رپورٹ کے باوجود مارکٹ کریش کر گئی اس پہ بات ہوتی رہے گی آپ کو میں ایک چیز اور پوائنٹ کر دوں کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی ڈومیننس 39.6 پہ تھا 39.6 پہ ہیں اور اگر ہم سرمایہ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سرمایہ جو ہے مارکٹ سے پہلے پہل تو 40 بلین ڈالر کی کمی ہوئی اور اب 5 بلین کی ریکوری کے بعد 35 کی جو سپیس ہے وہ دوبارہ سے خالی ہو چکی ہے یعنی کہ ایک مرتبہ پھر سے 1 ٹریلین کا جو کمپلیٹ کرنے کا خواب تھا مارکٹ کا وہ ادھورہ رہ گیا گائز اگر ہم بی ٹی سی کے پرائز کو کمپیر کریں تو اس میں ساڑھے چھے سو ڈالر کی کمی ہوئی ہے یا فلیٹلی چھے سو تیس ڈالر کی کمی دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھیریم کے پرائز جو 12.77 پہ تھے اس میں 75 ڈالر کا بڑا کریش آیا ہے اور رہی بات جو سپورٹ میں نے آپ سے شیئر کی تھی ایکیوریٹڈی بیٹکوائن اس وقت 16.875 کے اس لیول پر آکے کھڑا ہو گیا ہے جو اس کی پرانی سپورٹ سی آپ دیکھ سکتے ہیں 16.881 اور 877 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے ہوا یہ کہ مارکٹ میں یہ اس وقت کا جو فوڈ ہے یعنی کہ جو فیر پھیل رہا ہے اس کی ریزن نے سرمایہ کاروں کو اپنا پیسہ نکالنے پہ مجبور کر دیا اور جتنا بھی ویڈرال بائناز سے ہو رہا ہے اس وقت مارکٹ میں اتنا ہی خوف پھیلتا چلا جا رہا ہے سو دوستو بازوکات ایسا ہوتا ہے یہ نورمل لائف کی بات بتا رہا ہوں انسان اپنے خوف کے اندر ہی خود کو ختم کر لیتا ہے تو یہ مارکٹ کا فوڈ اب کتنی دیر تک چلتا ہے یہ مارکٹ کا آنے والا وقت بتائے گا تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں گائز کہ بی این بی میں ایک بہت بڑا کریش ہوا اب جائر ہی بات ہے بی این بی میں کریش کیوں نہ ہو سمپل سی بات ہے یہ فوڈ کدھر سے آیا ہے بائناز سے بائناز سے بی این بی کا کیا رشتہ ہے اس کا نیٹیو ٹوکن ہے تو ظاہری بات ہے یہاں پر آج صبح سے لے کے اب تک بائناز کے اندر دوستو تئیس ڈالر کی بڑی کمی ہوئی ہے ٹوئنٹی تھری جس میں سے اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ صرف پانچ ڈالر ریکاور ہوئے ہیں میں نے آپ سے بی این بی کی جو سپورٹ انڈردسنس شیئر کی تھی گائز وہ تھی ٹو ڈبل فائف ٹو ٹو سیونٹی ٹو دو سو پچپن سے دو سو بہتر ڈالر ٹھیک ہے اب دو سو پچپن سے بھی گیارہ ڈالر بی این بی نیچے چلا گیا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ یاد ہونا چاہیے اور انشاءاللہ یاد ہوگا بھی کہ مارکٹ کبھی بھی اتنی بری کریش نہیں ہوئی کس کی بی این بی کی کہ وہ ہماری بتائی ہوئی سپورٹ انڈردسنس سے گیارہ ڈالر نیچے چلی جائے لیکن یہ ہوا ہے اس میں کوئی شاکی نہیں ہے تو بی این بی اس وقت ہمارے بتائی ہوئے سپورٹ انڈردسنس سے بھی گیارہ ڈالر نیچے جا چکا ہے آپ کو دوستو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی بی این بی کو لے کر کہ یہ ون ففٹی تک جا سکتا ہے سو یہ فڈ اگر ختم نہ ہوا یہ فیر یہ انسٹینٹی یہ ڈاؤٹ فل مارکٹ میں ایلیمنٹس تو بی این بی کی یہ صورتحال ہو سکتی ہے خیر وہ دوست جو اس وقت ٹو ففٹی فائیو کی انٹری میں ہے جو انہوں نے دو سو پچپن کے لیول کو فالو کیا ہے وہ آنے والے دو دنوں میں اپنی جو کہہ لیول کو کور کر لیں گے اور بی این بی کی جو نیکس سپورٹ انڈردسنس مجھے بنتی دکھائی دے رہی ہے وہ ہے دوستو ٹو تھرٹی ون سے ٹو فورٹی سیون صرف اس کی مارکٹ یہاں تک رہ سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ مارکٹ میں یہ سلسلہ آج تقریباً سات گھنٹے جاری رہا سیون اور یہ ایک ریش نہیں تھا دوستو یہ ایک عجیب چیز تھی مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے کہ ایٹ ٹائم آتا تھا کہ چار سو ڈالر ریکوور بھی ہو جاتے تھے اور چار سو ڈالر لوس بھی کر جاتی تھی مارکٹ تو ظاہری بات ہے دوستو جہاں پر اتنے بڑے ٹوکن کو یہ فرق پڑا ہے تو کمپیر کریں اس کو ہم اگر پی ٹی سی کے پرائس سے یا ایتھیریم کے پرائس سے تو یہ اتنا بڑا کریش نہیں ہے لیکن آرٹ کوئن کی یہاں پر بہت بری حالت ہوئی جس کی مین کاؤز یہاں پر بائناس ہے تو دوستو بائناس میں میں پھر آپ کو رپیٹ کر دوں کہ جو جو دوست اس وقت ڈاؤٹ کر رہے ہیں یہ ان کا پہلا رائٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا پہلا رائٹ ہے کہ اگر بائناس فوڈ یہاں پر یہ بھڑتا چلا جاتا ہے تو آپ اس کو ظاہری بات ہے بائناس سے جو بھی شخص ڈھرے گا یا کسی بھی ایک سے کیونکہ یہ ایمپیکٹ ایف ٹی ایکس کی طرف سے آیا ہے اور کچھ یہاں پر ایمپیکٹ دوستو کنزیومر پرائس انڈیکس کا بھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی اسپیکٹیشن تھی دنیا کو کہ مارکٹ اس کنزیومر پرائس انڈیکس کے بعد پمپ کرے گی لوگوں نے انتظار کیا اپنے پیسے جو تھے وہ ایکسچینجز پر رکھی رکھیں اب جب کہ انہوں نے دیکھا کہ اٹھالیس گھنٹے گزر چکے ہیں مارکٹ میں کوئی فرق ہی نہیں پارا تو انہوں نے اپنا ویڈرال کرنا شروع کر دیا اب سی پی آئی کب تھی تیرہ دسمبر کو آج کیا تاریخ چڑھنے کو ہے سترہ دسمبر یعنی کہ چار دن بعد جو اس کا لفظ آگا تھا سی پی آئی کا وہ یہاں پر ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو اٹھالیس گھنٹے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوتا ہوں میرے مطابق یہ پندرہ تاریخ کو ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس نے دو دن اور ایکسٹرہ لیے اب بڑھتے ہیں دوستو پرائس انیلسز کی طرف تو ایکس آر پی جوچ اور کارڈینو کی یہاں پر صورتیال کافی ویک ہے میٹک کی دوستو ہم نے آپ سے جو ایٹی ٹو سینٹ کی بار بار جو سیکنڈ سپورٹ شیئر کی تھی وہ آج یہاں پر یوٹلائز ہو چکی ہے ایٹی ایٹ سکسٹی کی ہمارے پاس ایک بائنگ ہوگی میٹک کی اور ایک ایٹی ٹو سینٹ کی تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ہم اب دو بائنگ مکمل کر چکی ہیں تو لہٰذا ہم مارکٹ کے یہاں پر پمپ ہونے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد دوستو ایل ٹی سی کے اندر ہماری ایک بائنگ ہے سیونٹی ٹو ڈالر کی بہتتر ڈالر کی ٹھیک ہے اور ایل ٹی سی اس وقت سکسٹی ایٹ پہ ہے ہم چار ڈالر اس میں بھی لوس میں ہیں اور ایل ٹی سی کی جو اولڈسٹ سپورٹ ہے وہ ہے ففٹی نائن ڈالر تو لہٰذا یہ اتنا ڈاؤن نہیں ہوا لیکن ایک ٹائم پہ یہ ارسٹ کی وجہ سکسٹی سکس پر جا چکا تھا لہٰذا والیم میڈ نائٹ کی وجہ سے بھی یہاں پر ویک ہے ٹھیک ہے تو جو دوست یہاں پر مارکٹ میں بھی ویڈ کرنا چاہتے ہیں اس فوڈ کو دیکھتے ہوئے ڈیفینٹلی میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ میں سے کئی دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اپوچنیٹی کا ٹائم ہے لیکن یقیناً یہ ان کے لئے اپوچنیٹی کا ٹائم نہیں ہے جن کے پاس یہاں پر بائنگ موجود ہے سو لٹی سی کے جو بھی اس وقت دوست اس میں انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے ایک نیکس لیول کی ویڈ کریں گے ادر وائز ابھی تو فیلال اس کی انٹری نہیں بنتی سو گائز سولانا نے آج اپنا بدترین لو لگایا وہی جو اس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوتا ہوں ٹوائل پوائنٹ نائنٹی کا لیکن یہاں پر سولانا دوستو آہستہ آہستہ ریکاور کر رہا ہے اس کریش کا مین امپیکٹ دوستو تقریبا میم کوئن کے اوپر بھی بہت بری طرح آیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیبہ انو میں جو ہماری ایٹی ایٹ سینٹ کی بائنگ تھی یعنی کہ فائیو زیرو ایٹی ایٹ کی وہ ہماری ایٹی نائن تک پہنچ چکی تھی تو اچانک شیبہ انو آج مارکٹ میں ایٹی فور سینٹ تک آ گیا اب ہم دیکھیں تو اس کی لاس سپورٹ جو میں ہمیشہ آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ فائیو زیرو ایٹی کی ہے جو بالکل فائنل اس کی سپورٹ بن جاتی ہے یعنی کہ فائیو زیرو نائنٹی فائیو زیرو ایٹی فائف اور فائیو زیرو ایٹی اس کے مطابق شیبہ انو یہاں پہ پھر بھی بہتر پوزیشن میں ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یونی سویپ کی اس کا لو اس وقت فائیو پوائنٹ فیفٹی کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوسری جانب چین لنک نے آج لو لگا دیا دوستو چھے ڈالر کا یونی سویپ ہو یا چین لنک اپنا بڑا لو لگانے کے بعد یہ دونوں ٹوکن تیزی سے ریکور کر رہے ہیں تو دوستو بعض وقت کیا ہوتا ہے ایسے موقعوں پہ یہ ٹوکن ہمیں فائدہ بھی دیتے ہیں وہ دوست جو ہماری ویڈیو کو بھی بلکل فریشلی دیکھ رہے ہیں ان کے پاس ایک اچھی اپچونٹی ہے یہاں پر یونی سویپ اور چین لنک کو یوٹلائز کرنے کی کرنٹ پرائز پر اور اب ہم بات کرتے ہیں دوستو ٹون کی دیفینیٹلی ٹون کا آج بہت برا لو رہا کتنے کا دو اشاریہ اٹھارہ کا یہاں پر ہم جو لو دیکھ رہی ہیں یہ کوئن مارکٹ کیپ کا ہے سو گائز ٹو پوائنٹ ایٹین کے لو کے بعد اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کریش مارکٹ میں ٹو پوائنٹ فورٹی ایٹ کا ہائی لگایا ہے ٹون میں تو آپ کو یہاں پر ایک کہہ سکتے ہیں کہ تیس سینٹ کی ٹریٹ دیکھنے کو ملی ٹون میں سو گائز کیونکہ یہ والیوم انکریزنگ ٹوکن میں آرہا ہے تو ہم کیا کریں گے ٹون کو دوبارہ دو اشاریہ بیس دو اشاریہ پچیس پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ایک فارس فارورڈ لیتے ہیں یہاں پر آٹم ایکس ایم آر اور ایتھینیم میں بڑا کریش آیا ہے بی سی ایچ کی ہماری ایک بائنگ ہے دوستو ون او ٹو کی یہاں پر بی سی ایچ کی ہمارے پاس ایک بائنگ جو ہے وہ ون او ٹو کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب ہمارے پاس اس کی ایک ایک سو سات ڈالر کی بائنگ ہے ایک ایک سو دو کی تو ہم ان دونوں کو ملا کر اس وقت ایک اچھی خاصی کونٹریٹی رکھتے ہیں بی سی ایچ کی تو بی سی ایچ کو ہم یہاں پر میں سمجھتا ہوں دوستو اس کی ریزسٹنس آپ کو کسی بھی وقت اگر ون او ایٹ ون او سیون کی دیکھتے کو ملتی ہے تو یہ ایک اچھا لیول ہوگا ایک سٹ کا کیونکہ آپ کو دونوں طرف سے ریکوری کے چانس مل جائیں گے اس کے بعد گائز یہاں پر اوکے بھی آج جو کہ ریکارڈ توڑ چکا ہے بچس ٹالر کا ہائی لگایا اس نے وہ بھی اس لیے کہ اچانک سے ٹویٹر پہ ایلن مسک نے اوکی ایکس کو فالو کرنا شروع کر دیا یعنی کہ پہلے وہ اسے فالو نہیں کر رہا تھا لیکن اس نے فالو کیا تو یہ مارکٹ میں ایک دم بات وائرل ہو گئی سو گائز یہاں پر کوانٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے مجودہ مارکٹ میں ون او نائن پہ یہ وہ ٹوکن ہے جسے ہم یوٹلائز نہیں کر رہے تھے لیکن ہمیں یہ اچھے خاصے لو پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اسی لیے اس میں ایک ٹریڈ لی جا سکتی ہے اس کے بعد کیونکہ اے پی ای کا والیم بھڑا تھا جب یہ کریش ہوا تو ابھی اے پی ای میں بھی 3.70 سے 3.90 کی یہاں پر سپورٹ اینڈ دسس کا ہے کہ یہاں پہ بلوک ہول یعنی کہ ایک لوب ہول بن رہا ہے ٹھیک ہے اور اس لوب کو ہم یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں دوسری جانب ڈبل اے وی چھپن ڈالر کا دوستو آج ہمیں لو دکھا چکا ہے تو آئی خوب کہ ڈبل اے وی کو اب ہم یوٹلائز کریں گے یہ وہ ٹوکن ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت اگر ڈبل اے وی کو یوز کرنے کی جو جو سپورٹ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس مارکٹ کے اکارڈنگ سو گائز اتنے بڑے کریش کے بعد KCS ٹوکن کو کوئن کا اپنا جو ٹوکن ہے جو سات اشاریہ پنتالیس پہ پہنچ چکا تھا وہ دوبارہ سے ایک اچھا لوگ لگا کر سات اشاریہ بیس تک پہنچ چکا ہے سو گائز اس کے بعد ڈیش جو ہے ہماری ایک بائنگ کمپلیٹ کروا چکا ہے چھہلیس اشاریہ نوے کی تو ہم ابھی اس میں تھوڑا ویٹ کریں گے ڈیش کی ایک سپورٹ ہے دوستو تھرٹی سکس ڈالر کی اگر مارکٹ چانک وہاں جاتی ہے تو یہ ہمیں ریکووری دے سکتا ہے اور تھور چین کے انویسٹرز کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے گائز یہ دیکھیں انفورگیٹیبل اور مطلب انیسپلینیبل کہ رونی اس وقت اتنے بڑے کریش کے بعد بھی ون پوائنٹ فورٹی پہ کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رونی کے ارادے جو ہیں وہ کچھ خطرناک ہیں اس کا مطلب کہ یہ پمپ کے لیے ابھی بھی اپنی حمد نہیں ہارا موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ تھوڑی سی بھی ہل جائے تو اس کی ٹانگیں کانپ نہیں شروع ہو جاتی ہیں بلکہ کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا تو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی وقت رونی ٹوکن اپنی دوبارہ سے پوزیشن ہمیں یہاں پر دکھا سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ ہی نہیں ہے فردر ڈیٹیل کے لیے دوستو یہاں پہ ایک فاسٹ فارورڈ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ابھی کسی بھی ٹوکن میں کوئی خاص پویڈ نہیں دیکھنے کو مل رہی اور ہم ان ٹوکن اس کو ویسے بھی یوٹلائز نہیں کرتے سو گائز ڈبل اے یہاں پر دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ اے آر ویو جو ہے اے آٹھ شریعت چالیس کی ہمارے پاس اس کے ایک بائنگ مجود ہے ٹھیک ہے ایک ہے ایٹ پوائنٹ ایٹی فائف کی ایک ہے آٹھ ڈالر کی جن دوستو کے پاس بھی یہ دو بائنگ مجود ہے ابھی وہ ہولڈ کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس جب بھی ایٹ پوائنٹ سکسٹی کا ہائی دیکھنے کو ملتا ہے ہماری ایزی لی یہاں سے اس کی ایکسٹ ہو جائے گی کونپ یہاں پہ دوستو تقریباً پانچ ڈالر کا لو لگا چکا ہے جن کے پینتیس ڈالر کے لو تک گیا تھا اب یہ ریکاوری موڈ میں ہے سو گائز ڈیفینٹلی ہمیں یہاں پر ویٹ کرنا ہوگا بائناز فوڈ کا اور اب چلتے ہیں بی ٹی سی اور ایتیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف گائز میرا ایسا ماننا ہے کہ آپ سب دوستو کے لیے ویڈیو کے پرائس انیلیسس سے کئی گناہ زیادہ ضروری ہے یہاں پر وی ٹی سی اور ایتیریم کے کینڈل چارٹ کے انیلیسس سو گائز نو وی آر ان در چارٹ آف بیٹ کوئن یہ بہت اہم پوشن ہے دوستو میرے نزدیک اگر آپ مجھے سچے دل سے فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ میں سے سارے دوستوں کو یہ پتا ہوگا کہ میں آپ کو سی پی آئی رپورٹ کے اشیو ہونے کے بعد جو میں نے جس جس رات سی پی آئی رپورٹ مارکٹ میں آئی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سترہ ہزار دوستو اس کی سپورٹ ابھی بھی مجھے بنتی دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہ سترہ ہزار دوستو کی سپورٹ کو توڑے گا تو یہ اپنی پرانی سپورٹ بجائے گا یہ میں تیرہ تاریخ کی رات سے لے کر آج کنٹینیوزلی یہ بات آپ سے کہہ رہا تھا ایف یو آر مائی ٹریو فالوور تو آپ کو یہ بات رٹ گئی ہونی چاہیے کہ اسمان بھائی نے ہمیں یہ بات کیا کیا کہ بور کر دیا لیکن یہ آپ کے فائدے کی بات تھی سترہ ہزار دوستو کا آج جو لیول ہم نے دیکھا اس پہ میں نے آپ کو سیونٹین تھاؤزن ٹو ففٹی کا ایک لیول بتایا تھا کہ اس سے مارکٹ اگر بریک کر گئی تو ہم ایک بڑا کریش دیکھیں گے سو گائز سیونٹین تھاؤزن ٹو ففٹی کے اکورڈنگ مارکٹ میں ٹوٹل کریش اس وقت تین سو بیس ڈالر کا آیا ہے اسی لیے ہمیں بی ٹی سی کا جو ڈومیننس ہے وہ بہت سٹرونگ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ تین سو بیس ڈالر کی کمی کوئی خاص کمی نہیں کاؤنٹ ہو رہی اچھا اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو کلوزنگ کینڈل ہے آج کی جو کلوز ہو چکی ہے اس کی کلوزنگ فیس میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ مارکٹ بیرش مارو بوزو کے ساتھ کلوز ہوئی ہے ٹھیک ہے جس میں ایک ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا تھا تیسری کینڈل بن جاتی تو بد ترین ڈاؤن ٹرینڈ بن سکتا تھا سو گائز فور اور کی کینڈل چارٹ پہ ہم آ چکے ہیں آپ دیکھیں اور یہ سمجھنے والی بات ہے ایک بیرش مارو بوزو بڑی اس کے بعد ہیمر ہیڈ یہاں پہ یہ جو ہیمر ہیڈ بنی ہے یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد مارکٹ کو پومپ کرنا چاہیے تھا ہنڈرڈ پرسنٹ ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ اس کینڈل کے بعد پومپ کرتی ہے لیکن نہیں یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ڈاؤن ٹرینڈ آ گیا اس کے بعد ہمیں ایک رول آور کینڈل دیکھنے کو ملی ٹھیک ہے یعنی کہ بیرش انگیلفنگ اور اس کا شیڈو بھی نیچے کی جانب بند ہوا اب یہ چار گھنٹے کی تین پرفارمسز یعنی کہ بارہ گھنٹے میں بی ٹی سی کو اڑانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی اب یہاں پر یہ آ کر کہ کھڑا ہو گیا ہے اپنی پرانی سا بورڈ پر سو گائز یہاں پر آپ نے جہاں پر اتنا سنا ہے یہ بھی آپ کو گوھر سے سننا ہوگا سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر پر ہم آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں تک پہنچنے کی بات اور وجہ صرف بائناس کا جو اس وقت فیر فیکٹر ہے وہ ہمیں لے کر آیا ہے بائناس نے جو دوستو ابھی تک ویڈرال دی ہیں وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے بہت ویڈرال ہو رہی ہیں یہاں پر اچھا اب سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر کی سپورٹ اگر ٹوٹتی ہے دوستو تو ہم سولہ ہزار چار سو پچاس کا ایک لو دیکھیں گے ٹھیک ہے اور سولہ ہزار چار سو پچاس پہ اگر پندرہ منٹ تک سپورٹ نہ بنی تو پھر ہم سولہ ہزار دوستو جیسے لیول پہ جا سکتے ہیں یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھئے گا اور اس وقت فوڈ کریئٹ ہونے کی وجہ سے آپ صرف بی ٹی سی کے اندر ٹریٹ کریں گے ٹھیک ہے بی ٹی سی نے اوورال تمام دوستوں کو سی پی آئی انکلوڈ کر کے ایک فائدہ ہی دیا ہے then otherwise نیٹیو ٹوکن کے طور پہ کوئک ریکاوری کے لیے آپ بھی سی ایج کو یہاں بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گینڈل چارڈ کی طرف سو گائز یہاں پر ایتھیریم نے اپنی بارہ سو ڈالر کی جو سپورٹ تھی وہ توڑ دی اور آلڈسٹ سپورٹ پہ جاگ گرا 11.80 جو میں آپ سے سپورٹ ڈسکس کرتا ہوں زیادہ تر یہاں پر اس نے 11.86 کا لو لگایا یہاں پر ہم 11.90 دیکھ رہے ہیں لیکن بائن آس کی اکورڈنگ 11.86 کا ایتھیریم نے دوستو یہاں پر لو لگایا گائز میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پر یہاں ایتھیریم کو کور کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا کہ ایتھیریم 12.50 پہ اپنی سپورٹ جتنی جلدی ہو بنا لے ایسا نہیں ہو سکا جب اس کی سپورٹ ٹوٹی 12.50 کی تو مارکٹ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہاں پر جا کر ایک ڈاؤن ٹرینڈ لے کر آئی جہاں ہم نے بی ٹی سی کا کینڈل دیکھا وہاں پر دو کینڈل بن رہی ہیں یہاں پر پورے ٹرینڈ بن گیا یہ دیکھیں تو یہاں پر ایتھیریم کی صورتحال بھی جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں رہی سو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ فور اور کی کینڈل چارٹ میں آپ کو بہت ریئر اتنی بڑی کریشنگ کینڈل دیکھنے کو ملتی ہوگی یہ دیکھیں یہ بہت بڑی کریشنگ کینڈل ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اسے ہم بیرش کینڈل بولیں گے تو اس کے بعد سے اب فٹ میں جا کر کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیرش پن کینڈل ہے اب اس پن کا شیڈو بھی ڈاؤن طرف ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ایتھیریم گیارہ سو اسی پہ پھر جا سکتا ہے گائز گیارہ سو اسی ایتھیریم کی ڈیڑھ ماہ پرانی سپورٹ ہے ٹھیک ہے یہ بہت پرانی سپورٹ ہے جس نے اسے سمال کے رکھا ہوا ہے اب فائنلی یہ ہوا ہے کہ دونوں اپنی سیم کنڈیشن پہ آگئے ہیں کون سی کنڈیشن پہ جو سی پی آئی رپورٹ آنے سے پہلے تھی ہم آج اس وقت سیم اسی لیول پہ آگئے ہیں بلکہ اس سے تھوڑے سے اور نیچے ہیں لیکن یہاں پر بی ٹی سی کی نسبت ایتھیریم اپنی اولڈر سپورٹ سے بائیس ڈالور آگئے نکل آیا ہے اب صبح ایتھیریم کیا کر سکتا ہے گائز الیون ایٹی کی سپورٹ ٹوٹتی ہے تو ایتھیریم الیون تھرٹی فائیف پہ جا کرے گا لیکن الیون تھرٹی فائیف پہ گرنے کے بعد یہ الیون سکسٹی الیون سیونٹی فائیف پہ دوبارہ آ جائے گا اور اگر ہم بات کریں کریشنگ کی یہاں پہ پومپنگ کی تو پومپنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایتھیریم کی مارکٹ ٹویلو تھرٹی فائیف پہ ریزسٹنس دے اپنی اور یہ ریزسٹنس کے لیے ضروری ہے کہ صبح ٹریڈنگ سیشن جو فرسٹ ہوگا وہ سٹارٹ ہونے سے پہرے ایتھیریم جو ہے وہ بارہ سو اٹھارہ بارہ سو پچیس تک پہنچ جائے یہ اس کے لیے دوستو ہیلپ فل جو کہ ہیں ایک لیولز ہوں گے اگر کیونکہ یہاں پہ مارکٹ کور کرتی ہے اپنا تو جو بائیناس کا فڈ ہے وہ کور ہونے کے چانسز ہوں گے یعنی کہ ہوگا کیا کہ وہ انویسٹرز جو در کے ہمارے مارکٹ سے نکل رہے ہیں وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو کریش کر کے ریکاور کر رہی ہے مارکٹ تو ریکاوری کا سائن دیکھ کر وہ کبھی بھی دور نہیں رہ پائیں گے تو پھر اس طرح سے مارکٹ میں سرمایہ کاری کا آغاز ہو سکتا ہے یہ میری رائے ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں سو گائز اس ایتھیریم کے ساتھ آپ اگر کسی نیٹیف ٹوکن کو یہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو وہ ہے ای این ایس اور اس کے ساتھ کیو این ڈی سو گائز صبح تک اللہ حافظ